بسم اللہ الرحمن الرحیم مرد اور عورت جو میاں بیوی ہونے کے بعد جو عمل کرتے ہیں وہ عمل کو پورنگرافی بولتے ہیں جو غیر مرد اور عورت زنا کر کے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پبلکی اس کو جو ہے ڈالا جاتا ہے پبلک ڈومینز پہ اور جس کو لوگ ایکسس کر کے دیکھتے ہیں مطلب ایک غیر مہارا مرد اور عورت کا کھلم کھلا زنا کرنا سیکس کرنا جس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے چھے چھے اور پانچ پانچ سال کے ہمارے مرد اور بچے لڑکے اور لڑکیاں پورنو گرافی ایڈکٹ ہو چکے ہیں اب ان سے کیا پاک باز پاک دامن باہیا رہنے کی امید ہے وہ پھر کیسے نہیں ہوں گا جو حالات گزر رہے ہیں اور آپ کو کیا میں بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے پیرو کے اندر ایک لڑکی ہے چھے سال کی ہے سب سے چھوٹی ماہ دنیا کی سکس ایئر کی لڑکی ہے جس کو اولاد ہوئی مانو میں آپ کی مسلمان بھی اس سے پیچھے نہیں ہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنے ہوت اور اپنے ہی دات ہوتے ہیں یہ سب گینباؤں کریشن ہیں ایک مسلمان بھی کوئی پیچھے نہیں اس بہائی کہنا میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم سمجھ رہے ہیں انٹرنیٹ کیا تباہی حلاکت لاسکتا ہماری نسلوں کے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں بہت سے نوجوان نکاح نہیں کر پاتے ہیں نکاح نہیں کرنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کو لڑکی نہیں مل رہی انٹرنیٹ ایڈکشن نے ان کی زندگیاں ویسی برباد کر چکی اب شادی کی بعد اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکی بہت سارے لوگ بڑھنے گا رہے فیضوی کیا بات کر رہی ہے نہیں اور انگباد میں اور الحمدللہ آپ شاید ان حالات سے واقع پڑھنے ہیں میں اس دنیا سے تعلق رکھتا ہوں جس دنیا میں ہر چیز میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے خریے سے لے کر بڑے سے بڑے میٹرو سٹیز میں میرا آنا جانا ہے ہر قسم کے مسلم طبقے سے میرے تعلقات ہیں مالدار سے مالدار اور غریب سے غریب سب کے پرولم سے یاد رکی عجیب و غریب غریب اپنی غربت کے پرولم سے پریشان ہے جس کے ساتھ ان کے جسمان استثال استعمال کیا جا رہا ہے مالدار اپنی مالداری کے وجہ سے اپنی جوانیاں اور اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں